ڈو انویسٹرز سواغت آپ کا مچ انشیہ مارکی میں بات کریں گے زمیٹو کی تو دوستو ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیوز آتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچائیں تاکہ آپ کا لوس نہ کے مرابر ہو جا پھر نہ ہو اور اگر کوئی پوزٹیو نیوز ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پروفیٹ گین کر سکیں تو ابھی بھی اگر ہم زمیٹو کی بات کریں تو آج زمیٹو میں تقریبا ہم بول سکتے ہیں کہ آورال کی بات کریں تو اراؤنڈ ایٹ پرس پرسینٹ کی گراوٹ ہے اس کے بچے ریزن کیا ہے کبھی بھی مارکیٹ میں اگر کسی بھی شیئر میں پانچ پرسینٹ سے زیادہ کی گراوٹ ہو جا پھر پانچ پرسینٹ سے زیادہ اچھا لو اچھے شیئر میں تو اس کے بچے سیمپل سیک ریزن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نیوز ہوتی ہے اور مارکیٹ ہمیشہ پہلے ہی ریکٹ کرتی ہے تو یہاں پر بھی ریکشن ہمیں دیکھنے کے لیے مل چکا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہ نیوز کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں گراوٹ د دیکھنے کے لیے ملیا ہے تو ویڈیو گرنٹ تک ضرور دیکھئے گا تو دوستوں ہم آ چکے ہیں یہاں پر آرٹیکل کے اوپر تو زمیٹو شیئر پرائز فال سکس پرسینٹ تو یہ نیوز ابھی آرٹیکل پبلک ہونے کے بعد تھوڑی سی اور گراوٹ ہوئی تھا جو کی دو پرسینٹ یہاں پر آئیڈ کر لو تو ایٹ پرسینٹ ایس لوکین پیریٹ فور دی اینکر انویسٹمنٹ اینٹ اب آپ لوگوں کو یہ نیوز سو سمجھ میں آگے لیکن کافی لوگوں کو کنفیزن ہوگی کہ یہ اینکر انویسٹر کون ہوتے ہیں تو جیسے اسے ماہ آرٹیکل کو پڑھیں گے تو آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمیٹو شیئر پرائز ٹمبل اینکر انویسٹر کیا ہوتے ہیں جو وہ انویسٹر جو آئی پیو آنے سے پہلے شیئر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کچھ ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ یہ تھوڑا بہت اماؤنٹ انویسٹ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ لیکویڈیٹی ہوتی ہیں تو اچھا کھا سا اماؤنٹ میں یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈھوڑا سا فلکچویٹ ہوگا کیونک یہ تھوڑا پہلے کی جب آرٹیکل چھپا تھا تب چیزیں کچھ اور تھی یہاں پر 6.49 بتا رہے ہیں لیکن ابھی یہ 7.something ہو چکا ہے جو کی فلکچویٹ کرتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انکر انویسٹمنٹ کون ہوتے ہیں یہ وہ انویسٹر ہوتے ہیں جو کمپنی کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کا مسبق کیا کام ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی انویسٹر کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر یہ زیادہ ہو اور اچھا اماؤنٹ انویسٹ کریں تو جو ریٹیل انویسٹر ہیں ان کا کونفیٹنس لیول سوڑا بیلڈ ہو جاتا ہے اور وہ آئی پیو زارہ اچھے سا لسٹ ہوتا ہے بمپر لسٹنگ کی وجہ سے ریٹیل انویسٹر کو بھی فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے انسٹیٹیوٹر انویسٹر ہوتے ہیں انکر انویسٹر ہوتے ہیں انہیں بھی اچھا قضا پروفیٹ دیکھنے کے لئے ملتا ہے لیکن ان کے اوپر کچھ سے ریسٹرکشنز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے اگر ایک انکر انویسٹر ہے اس نے یہاں پر پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دی اس کے بعد کیا ہوگا اب جب آئی پیو آئے گا اور وہ ہنڈر پیسن سبسکرائب ہو گیا تو اس کا پانچ کروڑ ایک کروڑ جیسی دس کروڑ بنے گا اسے پتا ہے کمپنی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو باہر آ جائے گا تو ان چیزوں کے لے کے بھی یہاں پر کافی زیادہ ایک رولز ہوتے ہیں کہ وہ ایک منتھ تک وہاں پر اپنے اماؤنٹ کو نہیں نکال سکتے ہیں ہر کمپنی کا الگ الگ ہوتا ہے تو یہاں پر وہ چیزیں ہیں کہ انکر انویسٹر ریسیب دیا سبسکرائبشن کوٹا a day before the listing date of IPO IPO سے ایک دن پہلے انہیں ان کا سبسکرائبشن کوٹا مل جاتا ہے but with the stipulation that they cannot sell the share جیسے کہ یہاں نے آپ کو بتایا for one month تو وہ اپنے ایک منتھ تک اپنے شیر نہیں بیچ سکتے this is to prevent any spectrulation adverse تو یہ کسی لیے ہوتا ہے کیوں کہ اگر آپ اتنا بڑے اماؤنٹ میں اگر کسی بھی retail investor مذہب کی اگر anchor investor اتنا بڑا اماؤنٹ نکالے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ share میں گراؤٹ ہوگی شاید لوہ سب کے بھی لگ جائے تو ان چیزوں کو prevent کرنے کے لیے ان چیزوں پر کچھ رول لگایا جاتے ہیں وہی چیزیں یہاں پر بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں جس کی وجہ سے stock میں 8% کی گراؤٹ دیکھنے کے لیے ملی اور آگے زمیٹو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمیٹو پچھلے کچھ ٹائم سے loss making company ہے but still اس کا جو IPO وہ کافی سارا اچھے سے list ہوا تھا company کی valuation بھی کافی سارا increase ہو رہی ہے دیرے دیرے company اپنے آپ میں صدہار بھی لے کے آ رہی ہے تو یہ کچھ positive sign تو ہیں یہاں پر company کام کر رہی ہے سبھی چیزیں بیٹر ہیں but یہ جو anchor investment کی newses کی وجہ سے باقی depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے investor ہیں کچھ investor ایسے ہوتے ہیں aggressively investment کرتا ہے جیسے میں IPO buy کرتا ہوں تو میرا mainly یہ ہوتا کہ listing gain جتنا بھی ہوگا وہ booking کرنے کے لیے اس کے بعد مجھے مطلب نہیں ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی buying کر کے چھوڑ دیں گے lifetime کے لیے تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس category میں آتے ہیں آپ کی strategy کیا ہے باقی اگر آپ کو پھر بھی کوئی news چاہیے ہوتی ہے تو please channel کو subscribe کیجئے سے زیادہ انقرید ہو جائیں گے تو کبھی بھی کسی بھی share سے personal attach مت ہو جائے simple سی بات ہے آپ یہاں پہ پیسہ کمانے آیا آپ کی باس بک میں entry ہونی چاہیے آپ کو اچھا پیسہ بننا چاہیے یہی motive ہونے چاہیے ہمیں نہیں ہے مطلب کسی بھی share سے ہم نے کتنا attach ہونے نہیں ہونا ہمیں صرف یہ ہے کہ at the end we want to earn money so please کسی بھی share میں اگدم سے مت گسی ہے کہ دیکھیں ہر انسان کا کوئی نہ ایک personal favorite stroke ہوتا ہے کہ ہر کسی کا ہوتا ہے میرا tada motor ہے لیکن tada motor loss دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے وہاں لگاؤں 100 pros اگر hit ہوتا ہے تو آپ کو بہارانا چاہیے تو ان چیزوں کے پر آپ کام کیجئے آپ market میں اچھا پیسہ کما سکتے ہیں باقی آپ پر depend کرتا ہے پھر بھی اگر آپ کی کوئی کوئی question ہے تو please comment کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک genuine advice دے سکیں تو ابھی کے لئے دوستو اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبانا بلکل بھی مت بھولے گا